مجھے میسیجز ملتے ہیں میں اس وقت کئی فیملیز سے رابطے میں ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین یو ایم نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے آج ہم سسٹر لارین بوت کے ذریعے سے ایک کہانی سنیں گے جو فلسطین کی حقیقی کہانی ہے اور حقیقی صورتحال کو اپنے الفاظ میں بتا رہی ہیں لہذا آئیے چلتے ہیں اور سنتے ہیں انہی کی زبانی مجھے میسیجز ملتے ہیں میں اس وقت کئی فیملیز سے رابطے میں ہوں اس نے کہا لیکن یہ تو بچوں کے لٹکتی ہوئی کھالیں ماں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور لوگوں کو جل کر مرتا دیکھ رہے ہیں پانی اور بجلی غائب ہے اسرائیل نے بجلی بند کر کے جنگی جرم کیا ہے انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی فیملیز زندہ ہیں یا نہیں اسلام علیکم سسٹر لورین بوت ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ ہم بطور امت بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہیں ہم جانتے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے بھائی اور بہنیں بے گر ہو چکے ہیں بچے مر رہی ہیں کھانے پینے کی اشیاء پانی اور بجلی غائب ہے وہ بلکل بیار و مددکار ہیں ایک جنرلیس کی حصیت سے آپ کئی مرتبہ ان لوگوں میں رہی ہیں آپ کو دونوں فریقوں کی طرف سے واقعہ دیکھنے کا موقع ملا ہے اس مسئلے کے حوالے سے میڈیا میں بہت کچھ کہا گیا مگر کیا آپ ہمیں وہاں کے موجودہ حالات بتا سکتی ہیں وہاں موت کا ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جسے فلسطینی خصوصا غازہ کے لوگ پچاس ہفتوں پچاس مہینوں سے نہیں بلکہ پچاس سالوں سے سہ رہے ہیں یہ کوئی دس دن پرانا جھگڑا نہیں ہے یہ دو ہفتوں کی بات نہیں ہے یہ سب ہفتے بھر پہلے شروع نہیں ہوا میں یہاں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فلسطین کے لوگوں کے لیے درد کا ایک طویل عرض ہے جہاں ان کے وسائل اور پھر ان کی دھرتی کو سہونیوں نے پورے منصوبے اور بدنیتی کے ساتھ ہتھی آ لیا اور یہ کسی قوم پر غلبہ پانے کا ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے گزشتہ رات میں نے اپنے دوست یاسے سے بات کی وہ غازہ شہر میں ہی ہے اللہ اسے اور اس کی فیملی اور ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اپنی آمان میں رکھے آمین میں نے اسے کہا تم کہا ہو کہنے لگا کہ ہم اپنے گھر سے باہر ہیں میں نے پوچھا بچے کیسے ہیں اس کے دو چھوٹے بچے ہیں کہنے لگا واللہ ہی سسٹر وہ عزیت میں ہیں آخر بچے ہی تو ہیں وہ بھی دس سال کی بھی نہیں ہیں پھر کہنے لگا جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ انہیں تو اس وقت اپنا ہومورک کرنے یا ساحل سمندر پر کھیلنے یا سیر سپاٹوں میں مگن ہونا چاہیے تھا کھیل کے میدان میں یہ دوسرے کے پیچھے دوڑتے لطفندوس ہو رہے ہوتے لیکن یہ تو بچوں کی لٹکتی ہوئی کھالیں ماں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور لوگوں کو جل کر مرتا دیکھ رہے ہیں یہ کیسا بچپن ہے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے تصورت کریں ان لوگوں کو پانی تک نہیں مل رہا وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی کر گزارہ کر رہے ہیں اوہ میں نے آج دن کے تین گھونٹ پی لیے میں نے آج کے لیے پانی کا ایک کپ پی لیا اور بس پھر وہاں بجلی بھی نہیں ہے اسرائیل نے بجلی بند کر کے جنگی جرم کیا ہے انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی فیملیز زندہ بھی ہیں یا نہیں اور پھر انہیں گھروں سے نکل جانے کو کہا جاتا ہے میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جو کزشتہ رات سڑک پر سوئیں گے اور پھر سب کے بعد بمباری بھی ہو رہی ہے سبحان اللہ اور کیا آپ کو ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے میسیجز ملتے ہیں ہاں میسیجز مجھے ملتے ہیں میسیجز میں اس وقت کئی فیملیز سے رابطے میں ہوں سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو محمد عزور دس سال پہلے ایک اسرائیلی میزائل حملے میں ان کی ٹانگیں پہلی زائع ہو چکی ہیں یہ باسکٹ بال کے کھلاڑی ہیں ویل شیئر میں بیٹھے ایک پروفیشنل باسکٹ بال کھلاڑی انہوں نے کہا یہ ہمارا آخری دن ہو سکتا ہے ہمارے لیے دعا کریں مجھے سڑکوں پر بیٹھے والدین نے بتایا کہ وہ ہمارے گھر بانٹ رہے ہیں ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور میرے کچھ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیسی ہیں آپ کا حوصلہ قائم ہے نا آپ ٹھیک ہیں اور واللہ ہی یہ جملے مجھے توڑ کر رکھ دیتے ہیں ان کا مجھ سے یہ پوچھنا کہ آپ ٹھیک ہیں ان کے مضبوط ایمان کی گواہی ہے مگرب کے بہت سے لوگوں بلکہ سلیبرٹیز مثلا جسٹن بیبر نے اسرائیل کی حمایت میں میسیجز پوسٹ کیے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہماس نے شہریوں کا قتلے عام کیا ہے اس لئے اسرائیل حملہ کر رہا ہے یہ سلف ڈیفنس ہے کیا اس مسئلے کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کیا غزہ پر ہونے والی تمام بمباری کا یہ جواز دیا جا سکتا ہے جسٹن بیبر اور اس جیسے لوگ کہتے ہیں شھ خاموش اپنی زبان مت ہیلاو فلسطین کا لفظ بھی موں سے نہ نکالو آپ ایسا نہیں کر سکتے یہ باتیں وہ کہیں گے کیونکہ انہیں صورتحال کا علم نہیں ہے اگر کسی شخص نے گہرائی سے جائزہ ہی نہ لیا ہو کہ فلسطین کے لوگ اس چیز کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں تو اسے صورتحال پر تفسرہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس درد کو محسوس ہی نہیں کرے گا جس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں سبحان اللہ تو صورتحال کا علم نہ رکھنے والی یہ سلیبرٹیز شراب خانوں میں بیٹھے یہ لوگ مغربی دنیا کے یہ لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ٹرولنگ کرتے ہیں شھ ابھی کچھ کہنے کا وقت نہیں ہے خاموش رہو اگر میں آپ کے گھر میں خس جاؤں عوض باللہ اگر میں آپ کے گھر میں خس جاؤں آپ کی بیوی کو ماروں آپ کے بچوں کو قتل کر دوں اور آپ کو گھر سے باہر نکال دوں اور چند سال بعد آپ آئیں اور گھر واپس لینے کی کوشش کریں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میرا گھر ہے تو یہاں میں کیا ڈیفنڈ کر رہی ہوں یہ کوئی سیلف ڈیفنس نہیں ہے جبکہ آپ دوسروں کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھیں یہ منصوبے کے تحت مسلسل لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور انہیں انسانی حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں یہ سیلف ڈیفنس نہیں ہے یہ لوگ شروع سے ہی یہ چاہتے تھے نتنی آہو دو ہفتے پہلے صرف دو ہی ہفتے پہلے یورپین یونین یا یونائٹڈ نیشنز میں ایک نقشہ لیے کھڑا ہوا تھا جس میں فلسطین نام کی کسی ریاست کا کوئی وجود ہی نہیں تھا سیلف ڈیفنس تو صرف ایک بہانہ ہے دراصل ان کا منصوبہ کچھ اور ہے یہی وہ چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں اگر آپ اسرائیلی نیوز میڈیا میں ان کے سہونی سیاست دانوں اور اسرائیل کے نام نہاد حمایتیوں کے موں سے نفرت انگیز الفاظ سنتے ہیں تو وہ یہی ہوتے ہیں کہ فلسطینیوں کا نام و نشان مٹا دو ان کے بچوں کو قتل کرو ان کا وطن شین لو انہیں عزیت دو اور مصر کی طرف تھکیل دو ان کا ایجنڈا بلکل واضح ہے یہ سیلف ڈیفنس نہیں ہے یہ نسلی صفایہ ہے یہ اجتماعی قتل ہے انسان ہونے کے ناتے اگر ہم کسی کا بازو بھی ٹوٹا ہوا دیکھ لیں تو اس کا اثر لیتے ہیں تو اسرائیلی اتنے بے رہم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں اتنے خوفناک کام کرتے ہوئے ان ظالموں کا مائنڈسٹ کیا ہوتا ہے ان کے دیماغ میں کیا چلتا ہے ان کا مائنڈسٹ کیا ہے یہ واقعی ایک اچھا سوال ہے اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور اس شخص کے لیے آپ میں ہمدردی کا احساس پیدا نہ ہو تو اسے وحشی بن جانا کہتے ہیں اور وحشی بننے کا یہ عمل 1948 میں سہونی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا وہ اپنی تقریروں میں فلسطینیوں اور عربوں کو کئی مرتبہ دو ٹانگوں کے مویشی کہہ چکی ہیں یہ بات انہیں کے سورسز سے پتا چلی ہے کیونکہ مویشیوں کو یہاں سے وہاں ہنکا جاتا ہے نا تو وہ ہمیں مسلمانوں عربوں اور فلسطینیوں کو حقیقی انسان ہی نہیں سمجھتے یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور یہ چیز اس نسل کشی کی ایک علامت ہے ایک مشہور لسٹ میں نسل کشی کے لیے دس اقدامات بیان کیے گئے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ظالم کو مکمل وحشی بنا دیا جائے لہٰذا وہ فلسطینیوں کے بچوں کو بچے سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ انہیں حماس کے حمایتی سمجھتے ہیں میں نے کسی بھی الیکشن میں چھ مہینے کے بچے کا ووٹ نہیں دیکھا اور بات اگر چلی رہی ہے تو ہم ایک اور چیز پر بھی بات کر لیتے ہیں آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ غازہ کو ایک آزاد قید خانہ کہا جاتا ہے ہاں آپ نے سنا ہوگا لیکن ایسا ہے نہیں یہ ایک حراستی کیمپ ہے تو چلے ہم اپنے طور پر اسے ایک نام دے دیتے ہیں اگر کسی کو یہ نام پسند نہ آئے تو ہمیں کوئی پروانی ہے ہمیں وہی نام دینا ہے جو صحیح ہے کیا میں بتا سکتی ہوں کہ غازہ حراستی کیوں ہے دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قید خانہ کا مطلب کیا ہے دیکھیں قید خانہ ایسی جگہ ہے جہاں مجرم رکھے جاتے ہیں تو آپ اسے قید خانہ کہہ کر گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اوہ ہاں فلسطینی مجرم ہیں اور وہ سب غازہ نامی اس قید خانے میں ہیں کوئی بھی مرد عورتیں اور بچے جنہوں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں وہ قیدی نہیں ہیں بلکل ٹھیک انہیں ریاست قیدی نہیں بنا سکتی دوسری بات جو شخص اس قید خانے کو کنٹرول کرتا ہے وہ قیدی کو دن میں تین مرتبہ کھانا دیتا ہے صحت کی نگے داشت قیدیوں کا حق ہوتا ہے انہیں صاف پانی ملنا چاہیے اور یہاں ایک انتہائی اہم بات ہے باہر کی دنیا سے ان کی فیملی سے انہیں لوگ ملنے بھی آتے ہیں اور انہیں رہائی کی ایک تاریخ بھی دی جاتی ہے لیکن غازہ کے لوگوں پر ان میں سے کوئی بھی بات پوری نہیں اترتی وہ تو سولہ سال سے غیر قانونی محاصرے میں ہیں لوگ سوچتے ہی نہیں کہ ان دیئے کے ناموں کا مطلب کیا ہے میں ایک دفعہ ایک کشتی پر اسرائیلی بحری ناکہ بندی کے راستے قبر سے غازہ جا رہی تھی یہ غازہ میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے اور یہ غازہ میں سمندر کا ایک علاقہ ہے جہاں ماہی گیری کی جاتی ہے اور ایک بیکار انٹرنیشنل قانون کے تحت اسے گھیر رکھا ہے اور اس سمندری علاقے میں ماہی گیروں پر اکثر بمباری کر کے انہیں حلاق کیا جاتا ہے لیکن وہاں آنے جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے وہاں کوئی ائرپورٹ نہیں ہے کوئی ریل سسٹم نہیں ہے وہاں لانے لے جانے کیلئے کوئی بسے نہیں چلتی لہٰذا حراستی کیمپ کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں مردوں، عورتوں اور بچوں کو ان کے سیاسی نظریات، مذہبی نظریات، خیالات اور نسل کی بنیاد پر کوئی بیرونی طاقت ظلم کے حالات میں رکھتی ہے اور ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتی ہے غازہ کے لوگوں نے یہی سب سہا ہے اور اب بھی سہرے ہیں اور یہ سہونی یہودی حراستی کیمپ پر بمباری کرتے ہیں مبارک ہو یہ سرزمین تاریخ کے مختلف زمانوں میں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے پاس رہی ہے کس طور میں یہ زمین سب سے زیادہ پورا منتھی اور کیوں؟ تاریخ میں دو زمانے ایسے گزرے ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے جب ہم نے یرشلم میں امن قائم ہوتے ہوئے دیکھے ان میں سے پہلا زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یرشلم فتح کیا تھا اس کے بعد سے سلیبی عیسائی جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں آنے سے بھی ایک ہزار سال پہلے اس پر قبضہ کر کے تمام یہودیوں اور یرشلم میں رہنے والوں کا قتل عام کیا اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں آیت انہوں نے فرمایا میں عیسائی چرچ میں نہیں بلکہ باہر نماز پڑھوں گا کیونکہ اسے یہاں قائم رہنے کا حق ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے اور میں اس کے اندر نماز پڑھ کے اسے ختم نہیں کرنا چاہتا اور آج تک وہاں ہولی سیپولکر کا چرچ ہے جو عیسائیت کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے اور اس کے پاس ہی ایک بہت چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام مسجد عمر ہے اور پھر وہ زمانہ آیا جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست کی طرف سے یہودیوں کو یہاں دوبارہ ویلکم کیا گیا کیا آپ کو معلوم تھا؟ انہیں دوبارہ ویلکم کیا گیا سبحان اللہ اور پھر عثمانی آئے اور پانسو سال تک یہ تین مذاہب کا ایک پر امن معاشرہ بنا رہا سبحان اللہ یہ ممکن ہے لیکن سہونیت کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں ان کی یہ چاہت ہے ہی نہیں وہ صرف یہودی ریاست چاہتے ہیں صرف یہودیوں کا یورشلم وہ یہاں عیسائیوں یا مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہتے اور ہمیں واضح طور پر یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے کیونکہ وہ بھی واضح طور پر بتا رہے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ وہاں تھی تو کوئی نقابل فراموش واقعہ پیش آیا کیا آپ نے کوئی نقابل فراموش واقعہ دیکھا؟ غازہ میں؟ میں کئی سال پہلے بیت حانون میں تھی اور میں ایک فیملی کو وزٹ کر رہی تھی جو بارپڈ وائر میں رہتی تھی یہ ایک جالی بورڈر ہے جسے اسرائیلی حکومت نے بنایا ہے اور وہاں ایک گیراج جیسی جگہ تھی گویا وہ ایک گیراج میں ہی رہ رہے تھے آپ کی گیراج جیسی ہی تھی بس اسے تین کنہ کر لیں اس میں بارہ افراد کی ایک فیملی رہ رہی تھی اور والدہ مجھ سے اپنے بچوں اور چھوٹے یاسین کا تعارف کروا رہی تھی جس کی پوری ٹانگو پر فوسفورس سے جلنے کے سفید نشانات تھے خوفناک اور دوسرے سولہ سالہ بیٹے کو اسرائیلی سنائپر کی گولی سے خوفناک تازہ زخم آیا ہوا تھا جب وہ بیچنے کے لیے کبار جمع کر رہا تھا اور وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی بھی تھی اور وہ بس یوں یوں کر رہی تھی انہوں نے بتایا کہ اس نے پچھلی جنگ کے بعد سے کوئی بات نہیں کی وہ گمسم ہو گئی تھی ہم اسے شل شوک یا پی ٹی ایس ٹی کہتے ہیں اور باقی سب کی بھی کوئی نہ کوئی کہانی تھی پھر آزان کی آواز آئی اور میں اس وقت مسلمان تھی یہ دو ہزار بارہ کی بات ہے میں پچھلے کمرے میں گئی اور میں بس رونا شروع ہو گئی میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور میں نے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ اللہ میں نہیں جانتی لیکن پلیز آپ آپ ان کی مدد کریں اتنے میں وہ والدہ اندر آ گئیں اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور کہنے لگیں حبیبتی تم کیوں رو رہی ہو میں نے کہا میں آپ کی لئے رو رہی ہوں میں غم سے رو رہی ہوں مجھے آپ لوگ کا غم ہے اور یہ غم بھی کہ میں کچھ گری نہیں سکتی اور مجھے یہ غم ہے کہ آپ کو ایسی ہی زندگی گزار نہیں ہے انہوں نے کہا ہمارے لئے مت رو ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ثابت قدم رہے تو وہ ہمیں جنت دے گا الحمدللہ بدقسمتی سے ہم مسلمان بے بسی کے ساتھ اپنے گھروں میں یہ واقعہ دیکھ رہی ہیں آپ ایک ایسے مسلمان سے کیا کہیں گی جو پوچھتا ہے کہ میں اپنے طور پر کیا کر سکتا ہوں خبریں ایسے بچوں کی حلاکتوں سے بھری پڑی ہیں جو اسرائیلی راکٹوں سے موت کے موں میں چلے گئے ہیں مائیں غم اور صدمے سے چیخ رہی ہیں اور باپ بیخت خون کے ساتھ سڑکوں پر مر رہے ہیں کیونکہ اب وہاں زخمیوں کے لئے کوئی بیٹی نہیں بچا پورا علاقہ تباہ ہو چکا ہے دھویں سے فضاء اٹھی پڑی ہے اور لوگ روتے ہوئے بھاگ رہے ہیں مگر امید کا دامن مت چھوڑنا اللہ مومنوں کے ساتھ ہے ہمیں یاد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشہور جنگ میں جب انہیں چند صحابہ کے ساتھ پہاڑوں کی جانب دھکیل دیا گیا تھا اور دشمن ان کا مزاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا دیکھو تمہارے کتنے مشہور جنگجو اور دوست فیملی کے لوگ مر چکے ہیں تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے کہو کہ ایک فرق ہے ہمارے مرنے والے جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم میں اور اللہ بھی قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے اور مت کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں اور کچھ بھائیوں نے براہ راس مجھے بتایا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شہید ہونے والے دوست کو سات سال بعد دیکھا تو وہ اتنا ہی درو تازہ تھا جیسے کل ہی شہید ہوا اس کے پاس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور واللہ ہی بھائیوں اور بہنوں فلسطینیوں نے کچھ جنگوں میں فرشتے اترتے ہوئے دیکھیں میرے کچھ دوستوں نے مجھے کال کی اور کہا سسر کاش تم یہاں ہوتی تو میں نے کہا تم کیوں چاہتے ہو کہ میں وہاں بموں کے درمیان ہوتی کہنے لگے کہ مجھے آپ عزیز ہیں لیکن واللہ ہی سکینہ نازل ہوا ہے اور فرشتے ہمارے درمیان ہیں سبحان اللہ موجز رنما ہوتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط کرو سبحان اللہ یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے یہ ثابت قدم رہنے کا وقت ہے واللہ ہی ڈکشنری میں نا ثابت قدمی کے آگے ایک لفظ لکھا ہونا چاہیے فلسطین تو آئیے ہم اس موقع پر ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں مایوس دیکھنا چاہتا ہے شیطان یہی چاہتا ہے اوہ نہیں 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 یہ اسلام نہیں ہے فون نیچے رکھو اپنی جائے نماز اٹھاؤ اور اس پر بیٹھو چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو اور کہو یا رحمان یا رحیم یا قدوس یا سلام یا اللہ مسلموں کو فتح یاف فرما دے اپنے بندوں کو فتح دے دے اپنے غلاموں کو فتح دے دے اے اللہ ان سب پر رحم فرما اللہ ان سب پر رحم فرما ذکر کریں ذکر کے ذریعے اپنے دل کو مضبوط کریں اللہ ظالموں پر لانت برسا اللہ فلسطینیوں کو فتح دے دے آمین